سیدھا امچنے چھلانگ مار کے گجرات کا رکھی ہے این اے سکسٹی فور پچھلا جو یہ حلقہ تھا این اے سکسٹی نائن تھا یہ بڑا مقابلہ ہے ہائی پروفائل مقابلہ ہے خاندانی سیاست بھی آگئی ہے ڈراما بھی آگیا ہے یہ بڑا سٹار پلس محول ہے اس پورے حلقے کے اندر کیونکہ چودری سالک حسین صاحب پی ایم ایل کیو سے یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اپنی پھپوں کے خلاف ایسرا الہی صاحبہ جو ہم جانتے ہیں جو پورا فیملی ڈراما ہے کازنز کے درمیان لڑائی وہ انڈیپینڈنٹ ہے تحریک انصاف کے حمایت شدہ اور پچھلی مرتبہ چودری پرویز الہی صاحب نے نشست جیتی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورت ایل میرے خواہل ہے خابر صاحب آپ سے آغاز کرتے کیونکہ آپ ذرا قریب بھی ہیں اور ان کا گھاؤں ان کے تھا اس حلقے میں خادان سے بھی حلقے سے بھی اگر تو یہ کاف لیگ کا پی ایمل این کے ساتھ وہ جو اتحاد تھا وہ قائموں دائم رہتا تو پھر یہ سیٹ چانسز تھے کہ اچھا مقابلہ ہوتا لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ بڑے رام سے جو کیسر الہی صاحب ہے جو پی ٹی ای کی جتنی بھی موجود ہے اس کے جو صدران چودری پرویز الہی صاحب ان کی زوجہ مطرمہ ہے اور وہاں پہ کافی ایکسائٹمنٹ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیسر الہی صاحب ہے سیٹ نکال لیں اچھا جی چوئی صاحب I think she is winning کیسر الہی صاحب چھیک ہے کاشی بازی صاحب موشنل ووٹ پڑے گا ان کو ایک موشنلز کا بھی ووٹ ہوتا نا خاتون بھی ہونے کا پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا پچھلے دو مینے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کتنی عمر کے آدمی کو آپ نے ابھی تک جیل میں ڈالا ہوا مینجمنٹ کیا بنتی ہے مجھے نہیں پتا آخر میں لیکن مجھے لگتا she'll get a lot of advantage for جو سالحالات ہیں اس کا فائدہ بھی ملے گئے یہ پھپی اور بھتیجہ آمنے سامنے it's very unfortunate پہلی دفعہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے مگر I think یہ ایک sentimental ووٹ بھی اس کا ہے اور نون لیگ کا کوئی ویسے مستقل امیدوار ازا سے را نہیں ہے اور اس بار گو کہ وہ accept نہیں کر رہے جسمنٹ نہیں کی گئی نون لیگ کی طرف سے ہمیشہ وہ یہی دکھی روتے ہیں نائنٹیز سے کہ ہم سے جو promise و عادہ کیا جاتا ہے اسے وفا نہیں کی جاتی اس بار بھی نہیں کی گئی کیسے کیسے سارا سائبہ جی آجھے last time بھی جب اس والے حلقے پر انتخابات ہوئے تھے دو رشتہ داروں کے بیج میں تھا پرویز الائی صاحب تھے پھر چودری مبشر تھے چودری مبشر نے چھ مہینے پہلے بولا کہ میں ویڈرو کرلوں گا اور اس کے بعد وہ دوار کود پڑے ایک بار پھر اتخابات کیا تھا لیکن اس ٹائپ پہ بھی پرویز الائی صاحب کو ووٹ ملا تھا مجھے پرسنل ہی لگتا ہے کہ یہاں بھی سالق صاحب کے کمپیرزن میں پرویز الائی صاحب ہے تو بہت بہت قریبی رشتہ ہے وہ والا قریبی رشتہ نہیں تھا لیکن یہاں تیسرا الائی I would agree to the panel کے ساروں کا جو تجزیہ ہے that is correct بلکل نہیں بلکل نہیں مکمل سپورٹ کر رہے ہیں یہ جو بات کی جارہی ہے تیسی میں ساری نیچے ان کے لئے کے ساتھ تعم کر رہی ہے چوزی سالک کے ساتھ ہر چیز جو ہے چوزی سالک صاحب کو سپورٹ ہوگی آپ بھی دیکھ لیجئے کال پولنگ ہے اور پولنگ میں آپ نتیجہ دیکھ لیجئے مکمل حمایت ہے جی کوئی کاف لیگ اور مسلم لیگ نون کا جو اینے ون پارٹی میں تو یہ کہوں گا کہ مسلم لیگ کیوں زمنی ہوئی مسلم لیگ نواز میں لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا انڈیپینڈنٹ تشخص رکھا ہے لیکن مکمل سپورٹ مسلم لیگ نواز کی ان کو ہے اور کل آپ دیکھئے گا مسلم لیگ نواز کا سارا ووٹ پی ایم ایل کیوں کو ان کی بات چیز رکنی گئی تھی اس ساتھ بات نہیں بہنی تھی نون لیگ مجھے ایک بات جس چیز کا آپ کے اتعادی کو فائدہ ہونا ہے آپ نے اپنا امیدوار کھڑانے کیا آپ انانونس کیوں نہیں کریں گے کہ ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں یہ خاموشی سے کرنے کی ضرورت کی یہ تو خاموشی سے وہ ہوتا ہے جس میں آپ دکھانا اس کو چاہتے ہیں لیکن حمایت اس کی کرنا چاہتے ہیں ہلکے کی سیاست میں ہلکے میں ایسا ہی ہوتا ہوتا یہ جی کہ مثال کے طور پر ایک سیٹ کی اوپر اوپر والی سیٹ کی اوپر جو ہے وہ ووٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ جو ہے ایک پارٹی کو لوگ اور نیچے والی ودوسیمیدوار کو کر رہے ہوتے ہیں مخالف کو تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے چودری سالکھ ساپ جیت رہے ہیں شجاہ ساپ کے ساتھ جی جائیں گے جی جائیں گے بلکہ باقی سب کا خیال ہے کہ کیسے